رحمان الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے ہسٹری سے ہماری موٹیویشن کا ہے ہسٹری میں ہم مغل ایمپائر ہے انڈو پاک کی ہسٹری ہے تو اس سے آج موٹیویشن کا لیں گے ہم نے بہت سیشن کر چکے ہیں اللہ پر یقین کے تو آج اسی سیشن کا ایک سلسلہ ہے کہ دنیا کے آرزی سہاروں پر مت چلیں ان کے پیچھے مت دوڑیں اور اللہ پر یقین رکھیں تو اس کے لیے موگل ایمپائر کے لیے بہت سی ہسٹری کی کتابیں ہیں جس میں انگریزوں میں نے لکھی ہے مسلمانوں نے لکھی ہیں تو ان میں ایک دو کا ذکر کر کے پھر ایک سے ہم چلیں گے ایک ہے ریچرڈ فیلڈ ہے ہسٹری آف موگل ایمپائر انہوں نے لکھی ہے ایک جون ہے ایمپائر آف موگل ہسٹری انہوں نے لکھی ہے ایک کتاب ہے ڈاکٹر مبارک علی کی بھی ہے موگلیا دربار اس کے بعد جو اس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں وہ کتاب ہے سجاد رزوی صاحب کی سجاد باکر رزوی صاحب ان کی ہے داستان موگلیا تو انہوں نے ایک قصہ کوٹ کیا ہے موگلیا دربار کا موگلیا ہسٹری کا تو اکبر باشا گریڈ ایمپائر کہتے ہیں کہ گریڈ کنگ تھے اکبر باشا انہوں نے پندرہ سو چھپن سے لے کر سولہ سو پانچ تک زندہ رہے ہیں تو وہ انہوں نے سلطنت پہ کیا ہے تو باکر صاحب لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ موگل ایمپائر باشا جب تھے اکبر باشا کا دور تھا تو ہندوستان کے ایک گاؤں میں کہت پڑا اب وہ گاؤں راجستان کے قریب تھا سہرائی علاقہ تھا تو وہ کہت اتنا بڑھتا گیا کہت سالی بھوک افلاس اتنی بڑی کہ راجستان تک بہنچ گئی اور دور دراز کے مختلف علاقوں میں مگر اس گاؤں کی حالت یہ ہو گئی کہ آستہ آستہ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا انسان انسان کو کھانے لگا پھر فیصلہ یہ ہوا اس گاؤں کے مکھیا نے ایک فیصلہ کیا کہ میں مغل دربار اکبر باشا کے دربار میں جاتا ہوں اور لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ امداد خیراتی جو بھی سامان ہوا میں ان سے اپیل کروں گا کیونکہ یہاں انسان انسان کو کھا رہا ہے کوئی اور وسیلہ نہیں ہے تو گاؤں کے مکھیا نکلے دلی میں دلی میں جب پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ اکبر باشا نے اپنی سلطنت دلی سے فتح پر سکری میں منتقل کر دی ہے تو پھر وہ وہاں دوڑے فتح پر سکری جب گئے تو وہاں پتا چلا کہ ایک دن مغل باشا اکبر باشا دیوان عام چلاتے ہیں دربار لگاتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ اب ایک ہفتہ گزر گیا دربار نہیں لگی اس کے بعد دوسرا ہفتہ گزر گیا دربار نہیں لگی تین ہفتے ہو گئے پیمانہ مکھیا کا لبریز ہو گیا اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تو میں کیا کروں اب اسے جہاں سرائے کھانے میں خیراتی سرائے کھانا تھا وہاں رکھا گیا تو مکھیا کو کھانا پینا رہنا سب کچھ آسائشیں تھی مگر مکھیا کے دل میں اپنے گاؤں کے لوگوں کا کہت بھوک افلاس کھٹک رہا تھا اب وہ سوچ رہا تھا کہ پیچھے گاؤں میں کیا حالت ہوگی مجھے اصل وہ کام کرنا ہے مجھے ان کھانے پینے سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے آخر مجبور ہو کر وہ فتح پر سکری کی دربار میں گئے مگر وہاں کے انظامیہ نے اسے برچیاں بھی لگائی تشدد بھی کیا اور اسے اندر نہیں جانے دیا مگر کہتے ہیں کہ وہ مکھیا دربار پہ بیٹ گیا کہ نہیں مجھے کسی طرح بھی بادشاہ سے ملنا ہے آخر لوگوں کو انظامیہ کو رحمہ آ گیا انہوں نے ایک دن مقرر کیا کہا کہ بادشاہ سلامہ جس دن موڈ میں ہوتے ہیں اس دن تمہیں لے جائیں گے تو فیصلہ یہ ہوا کہ فتح پر سکری میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھے رہتے تھے مرشد ان کا تھا دروے سلیم اب دروے سلیم ایسا مرشد تھا ان کا کہ جس کے نام پر دلی سے فتح پر سکری وہ آئے تھے اور وہیں سلطنت انہوں نے جمعی تھی کیونکہ وہ درویش فتح پر سکری کے تھے اور اس سلیم درویش کا اتنا اثر تھا اکبر باشا پہ کہ انہوں نے فتح پر سکری کے قریب آگرہ نیا شہر بھی آباد کیا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ درباری اس کو ایک دن لے گئے اب مکھیا جب وہاں گسا تو ایک عجیب منظر تھا باشا اپنے تخت پر نہیں تھا اس تخت پر وہ درویش سلیم بیٹھے ہوئے تھے اور اکبر باشا ان کے پاؤں کے نیچے بیٹھا ہوتا اب کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جہانگیر وہ اسی درویش کے مرہونے منت پیدا ہوا تھا اس لیے اس جہانگیر باشا کا اصل نام سلیم تھا شہزادہ سلیم تو اسی درویش کی نسبت سے نام رکھا تھا اب مکیا کی حیرت کی انتہار نہ رہی کہ باشا اکبر تو اس کے پاؤں میں بیٹھا ہے اور اس کا بچہ سلیم درویش سلیم کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اب ایک اور حیرت کی انتہار نہیں رہی کہ باشا اکبر اس درویش کو موزے پہنا رہا تھا یہ منظر مکیا کا دیکھنا تھا وہ وہاں سے اٹھ گیا اور پیچھے کی طرف دوڑ پر آئے اب کہتے ہیں پورے تین ماہ کے بعد جب وہ گاؤں میں آیا اور ہاتھ کھالی تھے اور چہرے پہ امید نہیں تھی ملول چہرہ تھا تو قہد زدہ لوگوں نے ان سے پوچھا تو مکیا نے گردن نیچے کر کے بیٹھ کر کہا کہ میں کچھ بھی نہیں لے آیا اب گاؤں کے لوگوں کو بڑی تشریح ہوئی کہ تین ماہ کا عرصہ گزرا اور کچھ بھی نہیں تو مکیا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم باشا کو بھگوان کا اوتار سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوکھی کھیتوں کو پانی وہ دے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانوروں کی سنبھال وہ کر لے گا ہم سمجھتے ہیں پھول کھلتے ہیں تو اس کی بدولت کھلتے ہیں اور ہمارے چہرے جو مرجائے ہوئے ہیں وہ بھی باشا کی بدولت ہوتے ہیں تو دکھیا لہجے میں مکی نے کہا کہا کہ بات یہ ہے کہ جو شخص کسی ایک انسان کا مرہون منت ہو اس کے پاؤں میں بیٹھا ہو اور اس کی اولاد کے لیے اس سے منت کرتا رہے تو ہم اس سے کیا توقع کرتے ہیں مکیا نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا کہا کہ ہم لوگ بھوک افلاس سے تڑپتے ہیں مگر کسی کی منت سماجت نہیں کرتے اور یہ بھگوان کے اوتار اپنی طاقت کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے پاور کے لیے کسی کے پاؤں میں بھی گرتے ہیں اور ان کے موزے ان کے پاؤں میں پہناتے بھی ہیں تو کہا کہ آج سے مجھے یہ سبق ملا کہ ہم کسی انسان پر آسرن نہیں کریں گے ہم اس خدا پر کیوں نہ بھروسہ کریں جس کا خدا کے نیچے تابدار وہی درویش بھی ہے وہی باشا بھی ہے وہی نوکر بھی ہے وہی کمی کمینی کسان بھی ہے تو اس کے بعد سارے گاؤں کے چہروں پر باچیں کھل گئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس کی عطاعت کیوں نہ کریں اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے اس لیے اللہ پر یقین کریں اللہ پر بھروسہ کریں دنیا کے عارضی سہاروں کے پیچھے مت دوڑیں اور اپنا سہارا آپ بنیں آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ